اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں چپٹر فائف ڈسکس کریں گے مسٹر چپس کا اس چپٹر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسٹر چپس جب میسیس وکٹ کے ہاں رہا کرتے وہ ان سارے دنوں کو یاد کرتے جو انہوں نے گزارے تھے کیترین کے ساتھ اور اپنے پیروں کی طرف دیکھتے اور سوچتے کون سا وہ پیر تھا جس نے اتنا اہم کام کیا کہ بہت سارے اہم واقعات کی وجہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے جو کہ اب اس کو اچھی طریقے سے یاد نہیں تھی اس نے دوبارہ سے اپنی یادوں میں گریٹ گیبل پہاڑ کی چھوٹی کو دیکھا وہ دوبارہ نہیں گیا تھا لیک ڈسٹرک میں اور اس نے دوبارہ سے جو ڈھلوان کے ساتھ جھیل گزرتی ہے اس کے پانی کی آواز کو بھی اپنی ذہن میں سنا دوبارہ سے اس نے خوشبو کو محسوس کیا اس تازہ خوشبو کو جو کہ تیز بارش کے بعد آتی ہے وہ دوبارہ سے جو سٹائی ہیڈ کا جو پات تھا اس پہ دوبارہ سے چل پڑتا اور یہ خوشی جو تھی یہ آہستہ آہستہ ہی گزری اس کے ذہن میں اور وہ شام کے ٹائم چلا کرتے تھے پانی کے ساتھ اس کی آواز اور اس کی خوشگوار کہہ کے وہ بڑی ہی خوشگوار خوش خوش رہنے والی ایک انسان تھی دونوں بڑے شوقین کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ اپنا فیوچر جو تھا وہ ڈسکس کر رہے تھے لیکن مسٹر چپس جو تھا وہ کافی سنجیدہ تھا اور کافی خوفزدہ بھی کبھی کبار ہو جاتا تھا یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا یقیناً اس کا بروک فیلڈ میں آنا دوسرے ہاؤس ماسٹرز کی شادیاں ہو چکی تھی اور اس کو لڑ کے پسند تھے یہ اس نے بتایا اور ان کے درمیان رہنا وہ کافی پسند کرے گی اوہ چپس میں خوش ہوں کہ تم وہی ہو جو تم ہو مجھے پہلے پہلے ڈر لگا تھا تو شاید تم وکیل ہو یا کوئی آڑتی ہو یا دانتوں کے ڈاکٹر ہو یا بڑا سا بزنس کارٹن بزنس ہے کپاس کا منچسٹر میں جب میں تم سے پہلی دفعہ ملی تھی سکول کا استاد ہونا کتنا مختلف ہے کتنا اہم ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ان بچوں بھی اثر انداز ہونا جو بڑے ہوں گے اور دنیا کے لئے کچھ بنیں گے چپس نے کہا اس نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کم از کم اکثر تو کبھی بھی نہیں سوچا اس نے اپنی اپنا کام اچھے طریقے سے کیا یہی کوئی ایک انسان کر سکتا ہے اپنی جاب میں یس اف کورس چپس ہاں یقینا چپس میں تم سے محبت کرتی ہوں اسی طرح کی سمپل چیزیں کہنے میں اسی طرح کی سادہ سی باتیں کرنے کی وجہ سے میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ایک صبح ایک اور یاد بلکل واضح اس کے ذہن میں جب اس نے اس کی طرف دیہان دیا تو وہ کچھ وقت کے لئے بڑا مایوس بھی ہو گیا اپنے آپ کو اس نے ڈیپریشیٹ کیا اپنے آپ کو کم تر پایا اپنی ساری اچیومیٹس کی وجہ سے اپنی سارے حصول جو اس نے زندگی میں چیزیں حاصل کی ہیں ان کی وجہ سے اس نے اس کو بتایا مسٹر چپس نے کیترین کو بتایا کہ میری ایک عام سی ڈگری ہے اور مجھے ڈسپلن بھی کنٹرول کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ میں کبھی پرموشن بھی نہیں حاصل کر پاؤں گا اور میں کبھی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کرنے کے لئے بھی نااہل ہوں یہ سب کچھ سننے کے بعد کیترین جو تھی وہ ہنس پڑھی جواب میں اس کا یہ مطلب ہے کہ کیترین کو ان ساری چیزوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اس کو مسٹر چپس ہی بلکہ صرف پسانتے کیترین کے کوئی والدین نہیں تھے اس کی شادی آنٹی کے گھر ایلنگ کے مقام سے ہوئی جب پہلی شادی سے پہلے کی رات جب وہ چپس سے مل کے جا رہی تھی اپنے ہوتل کی کمرے کی طرف تو اس نے مسنوی سنجیدگی سے یہ بات کہی یہ وہ موقع ہے آپ جانتے ہیں یہ جو آخری ملکات ہے آپ کی اور میرے درمیان میں ایک نئے لڑکے کی طرح محسوس کر رہی ہوں جو کہ اپنا پہلا تعلیمی دورانیاں آپ کے ساتھ شروع کر رہا ہے میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں یاد رکھنا لیکن صرف ایک دفعہ بڑے ہی عزت کے ساتھ کیا میں آپ کو سر کا ہوں یا مسٹر چپس ٹھیک رہے گا شادی کے بعد مسٹر چپس میرے خیال میں گوڈ بائی مسٹر چپس ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ مسٹر چپس مسٹر چپس کو اتنا بھی یاد تھا کہ اس ٹائم ایک بگی جا رہی تھی اور گھوڑوں کے چلنے کی آواز روڈ سے آ رہی تھی اور سبز رنگ کی گیس کی لیمپ جو تھے ان کی روشنی بھی ایک گیلے فٹ پات کی اوپر بھیلی ہوئی تھی اخبار والے لڑکے جو تھے وہ ساؤت ایفریقہ کے بارے میں چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہے تھے اور شیرلوک ہوم بیکر سٹریٹ یہ ایک نیا ناول بھی شیرلوک سیریز کا آ چکا تھا گوڈ بائی مسٹر چپس اور آخر میں اس نے کہا گوڈ بائی کیترین نے شادی سے پہلے کی رات اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مسٹر چپس کو کہا تھا گوڈ بائی مسٹر چپس